قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٍ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ نوح نے کہا میرے پروردکار میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ آئندہ آپ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں اور اگر آپ نے میری مغفرت نہ فرمائی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا جو برباد ہو گئے ہیں قِيلَ يَا نُوحُ بِطُ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ اُمَمٍ مِن مِن مَن مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُهُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيْمٌ فرمایا گیا کہ اے نوح اب کشتی سے اتر جاؤ ہماری طرف سے وہ سلامتی اور برکتیں لے کر جو تمہارے لیے بھی ہیں اور تمہارے ساتھ جتنی قومیں ہیں ان کے لیے بھی اور کچھ قومیں ایسی ہیں جن کو ہم دنیا میں لطف اٹھانے کا موقع دیں گے پھر ان کو ہماری طرف سے ایک دردناک عذابہ پکڑے گا تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا اِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاسْبِرْ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ اے پیغمبر یہ غیب کی کچھ باتیں ہیں جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں یہ باتیں نہ تم اس سے پہلے جانتے تھے نہ تمہاری قوم لہٰذا صبر سے کام لو اور آخری انجام متقیوں ہی کے حق میں ہوگا موسیقی موسیقی